السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں شکر الحمدللہ جی بلکل ٹھیک ٹا خوش باش فٹ فار تو فرینڈز جیسے کہ آپ لوگوں نے تھمنیل دیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو ایک جھٹکہ لگا ہوگا کہ یہ کیا چیز بولنے والی ہیں آج مہامیر تو دیکھئے یہ جھٹکہ آپ لوگوں کے لیے تو تھا نہیں آپ لوگ بڑے پیارے سے بڑے معصوم سے لوگوں کو کہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہونا تو یہی آپ لوگوں کا سب سے بڑا حسان ہے ہم پہ یہ جھٹکہ جن کے لیے تھا نہ یقینہ نہیں یہ چھوٹا سا جھٹکہ بڑے زور کا لگا ہوگا ابھی دیکھو نا یہ لوگ بھی تو ہاتھ دو کے نہ دو کے میرے چینل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہے نا میں تو کسی کی بات نہیں کروں گی کہ کس کے چینل پر پڑے کیا پڑے ہاں بس اتنا ضرور بولوں گی کہ بھائی نوٹس ووٹیس ابھی تک میرے پاس نہیں آیا ہے اور میرے کو یہ بھیج بھی نہیں سکتے کیونکہ مطلب ڈیفرنس ہے نا ہم لوگوں کا وہ وہاں اور میں یہاں تو وہ چیز کو لے کے وہ نوٹس تو نہیں بھیج سکتے ہیں بٹھ ہاں یہ لوگ میرا ڈائریکلی جو ہے نا وہ چینل ہی ڈیلیٹ کروائیں گے جب بھی کروائیں گے تو آپ کا میرا چینل ہی یہ لوگ ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں یا جو بھی یہ نا وہ اسی چکر میں لگے میں کیونکہ میڈم جی نے خود اپنی لائف میں بولا تھا کہ ہمارے بھی نا باہر ملک میں بھی رشتدان ہیں ہاں ہمیں پتا ہے نا وہ تو آئے تو تھے نا وہ گفت آیا تھا باہر ملک سے جو سبسکرائبر نے گفت بھیجا تھا پھر آپ نے انہیں اپنی خالہ بنا لیا تھا اپنی فیملی بنا لیا تھا ہے نا فیملی بنا لیا تھا کہ وہ لوگ ہمارے اب فیملی بن گئے تو ہاں جی پتا ہے ہمیں کہ وہ آپ کے سبسکرائبر والے لوگ جو ہے نا وہ بہت سارے لندن دوبائی امریکہ پیریس میں سب جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کی تھو جو ہے وہ میرا چینل جو ہے وہ یقیناً ڈیلیٹ کروانے کے چکر میں ہو تو خیر کوئی نہ اگر میرا چینل ڈیلیٹ بھی ہو جائے گا تو شکر الحمدللہ کم سے کم اپنے آپ میں مطمئن تو ہوں گی کہ میں نے جو آواز اٹھائی اپنے وی ورز اپنے سبسکرائبر کے لیے بھلے میرے تھوڑے سے سبسکرائبر ہیں میں خوش ہوں اس میں الحمدللہ کے تھوڑے سبسکرائبر ہیں پر سارے کے سارے شکر الحمدللہ سب بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے تو اور ان لوگوں کی آواز میں نے ان لوگوں کی جو ایک آپ لوگوں کی طرف سے ان لوگوں کو جو تکلیف مل رہی تھی جو ان لوگوں کو ایک عذیت مل رہی تھی نا تو وہ تکلیف کے اوپر میں نے ان کی آواز اٹھائی اور اس کے اوپر میرا چینل ختم ہوا ہے تو مجھے ایسا کوئی خاص جو ہے وہ دکھ ہوگا نہیں چینل کا تو دکھ ہوگا یار تین سال ہوگا اس چینل کے اوپر میری فیملی کی مطب بہت ساری یادیں اس چینل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ چیز کا دکھ ہوگا پر پھر بھی دکھ نہیں ہوگا یہ بولوں گی میں بس تھا کہ پھر بھی دکھ نہیں ہوگا کہ سچ کو لے کر ہی چینل کو ختم ہوا ہے سچ کی آواز کے ساتھ ہی میرا چینل ختم ہوا ہے کیوں کیونکہ میں نے ان کی بہن کے بارے میں پوچھ کے گناہ کیا کیا میں نے کیا پوچھا پبلک نے پوچھا اور میں نے آکے صرف یہاں بیٹھ کر پوچھا ان کے اببہ کے بارے میں پوچھا کبھی کچھ بولتے ہیں ساری گڑھ بڑی ان کی اپنی کی ہوئی ہوتی ہے سچ میں ساری گڑھ بڑی ان کی اپنی کچھ ہوتی ہے امی کچھ بولتی ہے بھائی کچھ بولتا ہے بہن کچھ بولتی ہے تو بھائی پہلے تو ڈیسائٹ کر لیا کرو کہ ہم سب کو جو ہے نا اببہ کے بارے میں آخر کار آج بولنا کیا ہے ٹھیک ہے تو وہی والی ایک ہی بات جو ہے وہ رٹا لگا کے رکھتے اور وہی سب کی زبانوں پر رہتا تو وہ زیادہ اچھا رہتا تو لوگ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے پر کیا ہے نا آپ نے آکر بولا کہ ہم نے تو اببہ کے بارے میں کچھ بولا ہے نہیں ماں پہ آپ کی امی اچھل اچھل کے چلا چلا کے بول رہی تھی پھر بہن کے بارے میں کچھ نہیں بولا بہن خود بولتی ہے کہ میں اکیلی جا رہی ہوں پر دوسرے کے ویلوگ میں وہ ہمیں وہ ڈیڈی بیئر کے ساتھ دیکھ جا رہی ہے تو مطبع یہ والی گڑھوڑیاں جو ہے نا وہ جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ لوگوں نے خود نہیں کری ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ تھمنیل کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ سب کو جیل بھیجوانے کے چکر میں لگی چینل اڑانے کے چکر میں لگی تو بھئی پہلی حق دار تو ان کی خود کی فیملی ہے سلاکھوں کے پیچھے جانے کے لیے ان کی خود کی فیملی ہے بھئی کیونکہ جتنی دھوکہ کرنی جتنی دو گلے بازی جتنی دوہری باتیں جتنی ان لوگوں نے کیے اتنی شاید ہم لوگوں نے بھی نہیں کیے ٹھیک ہے نا ہم نے جو بولا ہے وہ سچ بولا ہے ان کے کومنٹ کو بولا ہے اگر ہے ان کے باز جواب تو دے دیں یہ جواب چیخنے چلانے سے کیا ہوگا ہے نا میڈم جی چیخنے چلانے سے وہ سوال کا جواب تھوڑی نہ ملا ہمیں چیخنے چلانے سے چائے پی نہیں کسی کو آ جائے بھی چائے آ گئی تو چیخنے چلانے سے تو میڈم جی کچھ نہیں ہونے والا آپ صرف جو ہے نا لائف میں بیٹھ کے صرف چیخنے اس بات سمجھ میں کسی پبلک کے کچھ نہیں آئی کومنٹ سیکشن کھولے نا دے نا آپ نے بولا تھا میرے کومنٹ ہے میں خود دوں گی جواب تو دے نا جواب کیا ہوا دے نا جواب سارے کومنٹ کے جواب دیں مجھے پتا ہے کہ کومنٹ کا آپ لوگ جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ لوگ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں آپ لوگوں کے نظر میں وہ خالی نائس بھی کوئی لکھ کر چلا جاتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے آپ لوگوں کے لئے وہ اچھا ہے جو تاریفوں کے پلندے توڑ دیتے ہیں نا آپ کے آپ کے گھر والوں کے صرف آپ انہی لوگوں کے جواب دیتے ہیں یا جو کوئی آپ کے پرانے شرانے سبسکرائب پر ہوتے ہیں نا آپ صرف ان کے جواب دیتے ہیں باقی کسی کو نہیں دیتی باقی تو سب بیچارے اہمہ ہی ہیں تو خیر انہوں نے کیا دھوکہ کرنی کی جس کی وجہ سے ان کو سلاکھوں کے پیچھے جانا چاہیے تو بھئی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری ایپس کے جو انہوں نے پرموشن کریں اس میں بہت سارے لوگوں نے وہ کیا بولتے ہیں پیسے بھی لگائے اور ان بیچاروں کے پیسے ڈوب گئے تو ان کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا ذمہ دار کون پہچاند کون منگو دادا ہاں جی منگو دادا ہے ان کے ذمہ دار یا ان کی بہن انہوں نے بھی بہت ساری پرموشنیں کری ہیں نا کبھی آج یہ ہیر آئل سے لگائے تو میرے بالی اچھے ہوگا ہے میں نے یہ کریم یوز کری تو میرا موں اتنا چمکنے لگ گیا دوسری کریم یوز کری تو اتنا چمکنے لگ گیا تو بھئی یہ چمکا کس سے ہے پہلی والی سے چمکا تھا آپ کا چہرہ آئے کہ دوسرے والی سے چمکا تھا آپ کے بال جو ہیں وہ پہلے والے ہیر ٹونک سے اچھے ہوئے تھے یا دوسری بار جو مارک لگایا تھا اس سے اچھے ہوئے تھے ایک مہینے میں چار چیزوں کا پرموشن کر کے بولتے ہیں میں بھی یہی یوز کرتی ہوں میں بھی یہی لگاتی ہوں اپنے بالوں میں اس وجہ سے میری بال اور سکین جو ہے وہ اچھی ہو گئی ہے نا آپ پر ایسا کچھ ہے نہیں تو ان لوگوں کی سکین خراب ہو رہی ہے یا ان لوگوں کے پیسے ڈوب رہے ہیں میں منگو صاحب کی بات کروں تو ان کے ابھی جو انہوں نے دو تین مہینہ پرانی جو انہوں نے پرموشن کری تھی نا میں نے اپنے چینل پر اس ٹائم پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی ہے نا کہ جوے کی پرموشن کر رہے ہیں ایسی تو اس کے اوپر کومنٹ کیا تھا کسی نے کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے نا میں نے اس ایپ کے اوپر پیسے لگائے تھے پر میرے پیسے تو اس پر نا ڈوب گئے ایسا کر کے انہوں نے بولا تو بھئی ان کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا ذمہ دار کون پیچان کون منگو دادا ہاں جی منگو دادا ذمہ دار ہوا نا کیونکہ پرموشن تو انہوں نے کری ہے ابھی جو لوگ ان کو چار پانچ سالوں سے ان کی پورے خاندان کے ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ تھی باتیں ایک ٹرس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے لوگوں نے ان کی باتوں پر ٹرس کر کے وہاں پر پیسے لگائے اور ان کے پیسے ڈوب گئے تو وہ تو ذمہ دار یہی بنیں گے نا انہیں چاہیے نا وہ ایپ والے جو ہیں ان سے جا کے پوچھیں ان سے کہ بھائی آپ نے کیا وہ کری تھی ہمارے ویورز تو بول رہے ہیں کہ ان کا نقصان ہو گیا کرو کہ جس سے مو چھپانا پڑے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مو چھپانے والے کام بندے کو کبھی نہیں کرنے چاہیے کہ جس سے نہ میرا بیٹھا آکے لیٹ گیا یہاں پہ تو تو نہ مو چھپانا پڑے آپ لوگوں کو تو انہوں نے کی ایسے کام جو آج تک دیکھی آپ یہ لوگ مو چھپا کے ایک سیکنڈ پر کسی کو انہوں نے جواب نہیں دیا اور اپنا مو چھپا کر بیٹھ گئے تو بھئی جواب تو دینا پڑے گا اگر آپ اگر ریڈی ہیں نا مطبع شاید آپ لوگوں کو عادت ہوگی یہ کوٹ کچیری کی جیل کی ویسے ہمارے ہاں تو یہی بولتے ہیں بھئی ہم نے بڑوں کے مو سے میں نے کیا مطبع ہر عزت دار گھر میں یہی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شریف عورت یا شریف خاندان کے لوگ جو ہیں نا وہ کوٹ کچیری اور جیل تھانہ ان سے جو ہیں نا وہ دور ہی رہتے ہیں اور اللہ پاک کسی دشمن کو بھی نا ایسی گندی جگہ پہ نہ بھیجے کوٹ ہو گیا یا جیل ہو گئی یا تھانہ ہو گیا ایسی جگہوں پہ نہ بھیجے اور فیملی والے لوگ کبھی جاتے نہیں پر آپ جس طرح بات کر رہی انتی تو ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کا تو صبح شام کا شاید وہاں پہ آنا جانا ہے ہے نا تو پھر کیس ہوگا تو میڈم جی کیس تو پھر بہت ساری چیزوں پہ اور بہت ساری باتوں پہ ہوگا تو بھئی سبسکرائبر بھی بہت سارے تیار ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤ کل والی ویڈیو میں ڈیزل بہن ہے جو آپ لوگوں کو میری ہر ویڈیو پہ تقریبا میری بہن کا آپ کو کومنٹ ملے گا اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو مجھے نہ تھوڑا سا بورا بھلا بھی بول جاتے ہیں تو ماں پہ بھی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ڈیزل بہن جو ہے بہت تمیز اور تہذیب کے دائرے میں ان کو بڑا اچھا سا ریپلائے کر دیتی ہیں تو شکریہ سب سے پہلے ڈیزل بہن آپ کا کہ آپ ہمیشہ جو بھی بیٹھ کومنٹس آتے ہیں ان کو بڑا اچھا سا ریپلائے کر دیوں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں آپ سب کو جواب دیتی ہیں مجھے یہ انداز آپ کا سب سے زیادہ اچھا لگتے ہیں اور میری بہت ساری شیک بہن ہے شیک سات سو ساٹھ نمبر ہے ان کا سیون سکسٹی وہ بھی سب کو بڑے اچھے سے تمیز تہذیب کے دائرے میں اور نیلو فارے میں بہت ساری بہن ہے میری جو اچھے سے جواب دیتی ہیں سب کو دھوکے آ جاتی ہیں اچھے والے انداز میں تمیز تہذیب کے دائرے میں ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ بڑی میڈم کی انسٹا پر کل ہی میری ویڈیو میں بھی کومنٹ ہے ڈیزل بہن کا تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیزل بہن یہ بھائی میری کوئی یہاں کی نہیں ہے آپ لوگ سمجھیں گے کوئی اپنے پاس کی اس نے دوست بٹھائی بھی اپنی بہن بٹھائی بھی ہے نہیں یہ ماشاءاللہ انڈیا کی ہیں ٹھیک ہے نا انڈیا کی ہی میری یہ بہن ہے پر وہ یہ کہ بہت سارے میرے بہن بھائی جو ہے نا وہ میرے جیسے ہیں کہ وہ انڈیا پاکستان والی جنگ نہیں چھیڑتے ہیں وہ انسانیت کو دیکھ کے بات کرتے ہیں بندے کو دیکھ کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ بڑی میڈم کی کسی پوسٹ کے اوپر یا کسی ویڈیو کے اوپر بھی کسی لیڈیز نے جو ہے وہ کومنٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے وہ جو یہ بیٹنگ ایپ اور یہ وہ علا فلاں پہ جو لگا رہے تھے نا یہ لوگ پیسے تو وہ والے کام پہ اچھا اس والی ایپ کے اوپر بھی میڈم جی نے کیا بولا تھا کہ چلیں وہ اب نیکس ویڈیو میں بات کروں گی دس منٹ کی ویڈیو ہو گئی تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی کل والی ویڈیو ضرور دیکھئے گا میڈم جی کے اوپر ایک خاص بات یاد آئیے میرے کو ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ کل بات کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میاد رکھیں اپنا بہت سارا غیال رکھیں اللہ حافظ